مرشد کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں آپ کا خادم و مرشد نہیں ہوں میں آپ کا نوکر ہوں میں پچھلے ویک بھی آیا تھا میں تین چار گھنٹیں بیٹھا رہا ہوں میں نے بہت ویڈ کیا ابھی میں چار پانچ گھنٹیں سے بیٹھا ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر میں بیان نہیں کر سکتا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ کو عباد رکھے جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں میں سنی تھا آپ سے پہلے سنی تھا تو میرے گھر میں بتایا جاتا تھا کہ شیعوں کے ساتھ کھانا حرام ہے یہاں تک بتایا جاتا تھا کہ میرے گھر میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ شیعوں کی لڑکی سے نکاح کر لگوے پورے خاندان کو شیعہ کر دے گی تو یہ چیزیں بہت چیٹے کرتی تھے پھر میں مدرس سے جانے لگ گیا وہاں پہ ساتھ مجلس تھی وہاں پہ محرم میں میں مجلس میں جاتا تھا سنی تھا تو میں گیا مجلس میں جاتا تھا جاتا تھا وہ میرے ساتھ جو میرے دوست تھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے قرآن مجید وہ جا کے میرے کاری صاحب کو بتاتے ہیں یہ شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے وہ آج تک مجھے بات نہیں بھولتی میرے کاری صاحب نے مجھے بہت مارا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہیں ہمارے تو وہاں جانا بنتا ہی نہیں ہے تو وہ چیز پھر مجھے پھر میں نے مدرسہ چھوڑ دیا بعد میں میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے آپ کو سننا شروع کیا میں تقریبا آپ کو دو سال سے سن رہا ہوں ماشاءاللہ میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا کہ میری آپ سے بات ہو میری آپ سے بات ہو ذہنی طور پر بہت ڈپریسٹ ہو گیا تھا کہ یار فیملی فیملی والوں نے بھی یہ چیز کہہ دی کہ ہاں بس تم ختم ہے آگے اب نہیں ہے تم نے تو اپنا دین بھول گئے ہو جب تم وہاں چلے گئے ہو مجھے کلمہ پڑھا دے بس میں کچھ اور نہیں چاہتا میں بہت اللہ اسلامتی دے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله و اشہد ان و اشہد ان فاتمة الزہراء فاتمة الزہراء سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء العالمین و اشہد ان و اشہد ان امیر المؤمنین امیر المؤمنین علیان علیان خليفة اللہ خليفة رسوله و خليفة رسوله و وصیه بلا فصل و اشہد ان الحسن والحسین و علی بن الحسین و محمد بن علي محمد بن علي و جعفر و جعفر ابن محمد و جعفر ابن محمد و موسا ابن جعفر و موسا ابن جعفر و علی ابن موسا و علی ابن موسا و محمد ابن علي و محمد ابن علي و علی ابن محمد و علی ابن محمد محمد والحسن ابن علی والحسن ابن علی والحسن ابن علی والامام المهدي ابن الحسن خلفاء الله وخلفاء رسوله وحجج الله وحجج الله وعمت الهداء آج سم چودا معصومین علیهم السلام کا آج سم چودا معصومین علیہ السلام کا پنجتن پاک علیہ السلام کا پنجتن پاک علیہ السلام کا بارہ اماموں کا بارہ اماموں کا غلام ابن غلام ابن غلام ہوں ان سے محبت اور ان کی اطاعت میرا دین ہے ان کے دشمنوں پر لعنت بیچتا ہوں ان کے قاتلین پر لعنت بیچتا ہوں ان کے قاتلین پہ لانت بیٹھتا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کو ایمان دے اور انشاءاللہ آخرت میں آل محمد علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے سلامت رہو زندہ رہو میرے دو کوئیسچن ہیں ایک دو کوئیسچن میں تھوڑے سا کہ آگا جی میں مطلب کہ کبھی اس چیز کو تھوڑا سا لیتا ہوں کہ یہ جو ہم علم پاک لگاتے ہیں گھر پہ اور یہ جو ہم کیا کہتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں جو شیعہ لوگ خود کو مارتے ہیں میں اس ڈاؤٹ میں ہوں کہ اگر میں کروں تو یہ جائز ہے اور مطلب کہ یہ فرض تو نہیں ہے اگر نہ کروں تو کوئی اس میں شوت نہیں ہے دیکھیں علم لگانا دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا ٹھیک ہے نا جو وہ جنگوں میں اس کو نکالتے تھے اور اسلام کی عزت اسی علم میں تھی یعنی وہ مسلمانوں کی لشکر کی نشانی تھی انہوں نے کس کو دیا تھا اپنے بائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی علم ہوتی تھی جنگوں میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کی علم تھی امام حسین علیہ السلام کی علم جو ہے کربلام میں ان کے بائی حضرت اب الفضل عباس علیہ السلام کے دست مبارک میں پھر جو ہے وہ پھر وہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سارے لشکر شہید ہو گئے اور پھر جو ہے شیعہ علم چھوٹ گیا علم گر گیا علمدار بھی شہید ہو گیا پھر یہ ہوا کہ شیعہ اسی کے یاد میں اس علم کو اسی سنت میں علم سب شیعہ نہیں بعض شیعہ اپنے گروہ میں بعض لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں بعض نہیں ہوتا وہ علم لگاتے ہیں بالخصوص گام وغیر یہ کوئی ضروری نہیں یہ کوئی علم لگاتے ہیں اگر لگا دے تو اچھی بات ہے اور نہ لگائے تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ بات ہے اب جو لوگ ماتم کرتے ہیں دیکھیں یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا مصیبت میں اظہار غم کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اس دنیا میں دیکھیں اتنا ثواب اللہ جانتا ہے اتنا ثواب جو اہل بیت علیہ السلام کے ماتم میں ہیں ان کے لئے گریہ کرنے میں ہیں ان کے لئے نوحہ سرائی میں ہیں اتنا ثواب بہت سارے کم عامال میں شاید کسی عامل میں اتنا ثواب نہ ہو اتنا زیادہ اس کی فضیلت ہے تو اس غم میں اگر آپ انسان نوحہ اگر سنتا ہے نا نوحہ کے دوران اگر روئے تو بڑی اچھی بات ہے نوحہ بھی اتنے سخت ہوتے ہیں بلکل اگر روئے یہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں روتا ہے رونے کی آواز بنا دے اچھی بات ہے اگر مثلا اس کا ہاتھ سینے پہ جاتا ہے ٹھیک ہے مارتا ہے انہیں اس غم کا اظہار کرتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمارے غم میں مصیبت کا تم اظہار کرو ازہار داری کا اظہار کرو یہ بڑی اچھی بات ہے بشارت یہ کہ خلوص کے ساتھ ہو دکھاوے کے لیے نا لوگ دیکھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں خواتین دیکھ رہے ہیں میں زور سے ماروں ٹھیک ہے نا وہ تو بےوقوفی وہ جہالت ہے میں نہیں کہتا کوئی کرتا ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کرے تو جہالت اگر کوئی کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس کی بڑی فضیلت ہے بڑی دعا بڑی اس کی ثواب ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ارضیہ ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم رہتا ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی نہیں کرتا یہ ایسا ہے کہ مثلا آپ کے گھر میں جنت کے دروازے کھل جائیں اور آپ کہتا ہے کہ یہ بھی میں کل انشاءاللہ اس دروازے میں داخل ہوں گا اس طرح ہے یہ کرنا اچھی بات ہے ٹینکو سر صحیح اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے جو آپ کام کرے سلامت رہو زندہ رہو ٹینکو میرے بھائی